اسلام علیکم this is محید پیرزارہ. 23 دسمبر 2023 کے اختتام پہ ایشوز بہت سے ہیں. پاکستان کی بکری ہوئی سیاست الیکشن الیکشن کمیشن کا ماحول لوگوں کے کاغذات نامزدگی تسلیم نہ کرنا عدالتوں کے معاملات بہت سے ایشوز ہیں. اور اسی طرح سے کچھ بہت انٹرسنگ انٹرنیشنل تیویلپنٹ ہے امریکہ کے حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے نزدیک ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو. سب سے گمبھیر ایشو. سب سے کمپلیکس ایشو. سب سے سمجھنے والا مشکل ایشو جو ہے وہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کئی دن سے بلوچ یک جہتی کمیٹی مظاہرے کر رہی ہے جو ویڈنسٹرے کے دن مظاہرین اسلام آباد میں پہنچتے ہیں. بہت لمبا لانگ مارچ کر کے تربت سے یہ چلتے ہیں. چھے دسمبر کو اور یہاں پہنچتے ہیں ویڈنسٹرے کے دن اور سیٹڈے کے دن ان کی حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور مذاکرات کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ اگلا جو راؤنڈ ہے مذاکرات کا وہ سنڈے کے دن ہوگا اور یہ بلوچ یک جہتی کمیٹی حکومت کو ایک تین دن کا الٹی میٹم دیتی ہے اور اس کے حوالے سے اپنے ڈیمانڈز جو ہے وہ ریز کرتی ہے اور ان ڈیمانڈز میں جہاں یہ ہے کہ مظاہرین جن کو گرفتار کیا گیا ہے ڈیٹین کیا گیا ہے سو کے قریب جو ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھمشدہ کر دیے گئے ہیں انہیں رہا کیا جائے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو سی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی ایکٹیوٹیز کا خاتمہ کیا جائے اسے ایبولش کیا جائے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی قسم کی ڈیویلپنٹ ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے ٹویٹر کے اوپر اور میرے یوٹیوب کے اوپر یہ لکھ بھی رہے ہیں کہ میں بہت بے حس بڑا انسینسٹیو ہوں میں نے ابھی تک اسی شوپے آواز نہیں اٹھائی میں نے بڑے غور سے پڑھے ان کے کامنٹس و مجھے اس میں تھوڑا سا شک ہی ہے اب انیلس کا جو رول ہے نا وہ بڑا فضول رول ہوتا ہے میں آپ کو اسپین کرتا ہوں مجھے شک یہ ہے کہ یہ کامنٹس بھی اتنے جینمن اور اتنے آنس نہیں ہیں اور ان کامنٹس کے پیچھے بھی کسی قسم کی حکمت عملی جو ہے وہ کارے فرمائے جہاں یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک لارجر فوکس جو ہے اس ایشو کے اوپر ہو یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ ایک انیلس کا رول ایک ہیومن بے رہم ہوتا ہے کہ اس کو مختلف حقائق کو دیکھ کے ان کا ایک انیلیسس کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ہمیں کیا حقیقت جو ہے اس کی لارجر ریالیٹی ہمیں بگر پکچر ہمیں کیا سمجھا رہی ہے تو اس وقت جو کوئسٹن میرے سانے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس میں کون کس کے خلاف کھیل رہا ہے اس میں پاکستان کے اندر کے پلیئرز کا کیا رول ہے پاکستان کے باہر کے پلیئرز کا کیا رول ہے یہ ساری کہانی اور یہ سارا ماجرہ جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے یہ گمبیر ایشو ہے یہ بڑا نازک ایشو ہے یہ ڈالیکیٹ ایشو ہے اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس وی لوگ کو آخر تک دیکھئے بیشہ کہ اسے فاسٹ آورڈ کریں 1.5 1.75 پہ کر دیں کیونکہ اگر آپ اس کو پورا نہیں دیکھیں گے چند منٹ دیکھیں گے تو آپ بڑے کنفیوز ہو جائیں گے بڑی یہاں پہ پیدا ہو جائیں گی اچھا اس سے پہلے کہ میں بلوچستان کے اس ایشو کی طرف چلوں اور جو کچھ اسلامباد میں ہو رہا ہے اس کی طرف چلوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرا پلان یہ تھا کہ آج کے دن میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک کمپیرٹیو انیلیسس آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں اب سے دس بارہ گھنٹے پہلے امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے بلکہ کہلے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں فرائیڈے کے دن امریکہ کی سپریم کورٹ نے جو سپیشل کاؤنسل جو ٹرمپ کو پچھلے پریزیڈن ساب کا پریزیڈن ڈانلڈ ٹرمپ کو پوسیکیوٹ کرنے کے لیے جو ٹیم ہے جس کو جیک سمیت میرا خیال ہے ہیڈ کرتے ہیں اسے ایک شٹ اپ کال دی دی ایک سنگل لائنر سٹیٹمنٹ کے ذریعے جہاں سپیشل پوسیکیوٹر یا سپیشل کاؤنسل جو ہیں انہوں نے سپیشل کورٹ دو ہزار بیس کے الیکشنز جو ہیں انہیں نال ان وارڈ کرنے کی کوشش کی ان کو آہ ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی اس کی ریزلٹس کو انویلیڈ کرنے کی کوشش کی تو کیا اس کیس کے اندر جو انسرکشن کا کیس ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا اس میں ڈانلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنشل ایمیونٹی حاصل ہے یہ نہیں حاصل ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کے وکیلوں نے جو کوٹ آف فرسٹ انسنس ہے وہاں پر یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ چونکہ جانوری دو ہزار اکیس میں ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے اس لیے انہیں ایک پریزیڈنشل ایمیونٹی حاصل ہے یہ مسئلہ اب جو کوٹ آف فرسٹ انسنس ہے اس نے اس پر ٹرائل کو فریز کر دیا ہوا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے وکیل جو ہیں وہ ایک اپیلٹ کوٹ میں گئے ہوئے ہیں اپیلٹ کوٹ ہے ڈسٹرکٹف کولمبیا کی اپیلٹ کوٹ کے اندر جو سپیشل کاؤنسل ہے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے وکیل جو ہیں وہ آپس میں گتھا ہیں اور سپیشل کاؤنسل نے امریکن سپریم کوٹ سے یہ استدا کی تھی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کے وکیل یہ ایک پوائنٹ لے کر گئے ہوئے ہیں پیلٹ کوٹ میں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو پروسیکیوشن جو ہے اس سے استثنہ حاصل ہے لیکن امریکن سپریم کوٹ نے سنگل لائنر سٹریٹمنٹ کے ذریعے سپیشل کاؤنسل جو ہیں جیک سمیتھ ان کو شٹ اپ کال دے دی اور شٹ اپ کال اس میں کوئی ایکسپینیشن امریکن سپریم کوٹ نے نہیں دی لیکن اس کا جو انیلیسس ہے وہ یہ ہے کہ امریکن سپریم کوٹ جو ہے وہ اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی اور اس سٹیچ پر امریکن سپریم کوٹ اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی تو یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ election جو ہونا ہے دو ہزار چوبیس میں اس تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا اور ڈانلڈ ٹرم کا ڈانلڈ ٹرم کے لیے یہ ممکن رہے گا کہ وہ دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں participate کر سکیں. اب اس کی پاکستان سے کیا significance ہے? میں اس کا ایک comparative analysis آپ کے سامنے آج اس vlog میں لانا چاہتا تھا جو اب میں اگلے vlog میں لے کے آوں گا کہ کس طرح ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ apologies اور جو کچھ پاکستان میں امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے درمیان میں کیا similarities پائی جاتی ہیں اور کیسے جو similarities لوگ دیکھتے ہیں وہ در حقیقت اس طرح سے similar ہے بھی نہیں اور اس میں کیا comparative analysis ہے اس میں کیا differences پائی جاتے ہیں یہ بہت important issue ہے because میرے بہت سے جانے والے republican party کو ڈانلڈ ٹرم کو بھی support کرتے ہیں میرے بہت سے قریب بھی امریکی دوست جو ہیں پاکستانی american origins وہ لوگ جو ہیں وہ ڈانلڈ ٹرم کے شدید خلاف بھی ہیں اور اس کے حوالے سے بہت سی confusion پائی جاتی ہے اور میں اس issue کی اوپر ایک بڑا ایک informed قسم کا discourse آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو میں اگلے vlog میں لے کر آوں گا اور اس کی بڑی importance ہے پاکستان کے لیے امریکہ کے مستقبل کے لیے اور دنیا بھر کے اندر جو liberal democracy ہے اس کے future کے حوالے سے لیکن ابھی ہم واپس چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف ابھی ہم واپس چلتے ہیں بلوچستان کی طرف اور جو بلوچ یا جہدی committee کا جو ultimatum اور demand ہے اسلام آباد کے اندر یہاں ٹھنڈ بڑی زیادہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ admit کرنے کی ضرورت ہے میں تو خورا صاحب کو background دے دوں because بغیر background کے ویسے تو جب میں mainstream television پر program کرتا تھا میں نے کئی دفعہ بلوچستان کے حوالے سے بہت سے programs کی ہیں because بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ہی disturbed province ہے جہاں نہ صرف بلوچ nationalism جو ہے وہ demand کرتی ہے اپنے لیے greater autonomy یا separatism کا مطالبہ ہے وہاں بلوچستان کے اندر ایک بڑا بڑا ہی تکلیف کے قسم کا security and conflict بھی ہے جس میں ہزاروں جانے جو ہیں اس قتل عام میں ضائع ہو چکی ہیں سو ہم نے کئی دفعہ اس کی اوپر program کی ہیں لیکن وہ غالباً program پاکستان کے mainstream television میں اتنی honesty دیانت کے ساتھ نہیں ہو سکتے اور بھی بہت سی complexities ہیں لیکن میں اس پر program کرتا بھی رہوں گا اور میری یہ بڑی sincere effort ہوگی کہ بلوچ nationalism کے حوالے سے بلوچ autonomy کے حوالے سے یا separatism کے حوالے سے اور بلوچ versus اسلام آباد کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر informed discourse generate کیا رہا ہے تاکہ اس گمبیر مسئلے کا حل نکالنے میں میں اپنے اس یوٹیوب کے ذریعے اور آپ سب کی مدد سے ایک positive sincere role جو ہے وہ میں play کر سکوں تو تھوڑا سا میں background آپ کو آج یہ دے دوں ابتدائی طور پہ کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے separatism کا یا autonomy کا یہ 1947 48 سے جو پاکستان کی creation ہوئی ہے پاکستان کی state بنی after the partition of British India یہ وہی سے چلا آ رہا ہے اور بلوچستان کا جو بہت بڑا division ہے کالات کا جس کا جس کا رقبہ جگرافکلی اتنا بڑا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ one fifth ہے پورے پاکستان کی state کی territory free کا یعنی خیبر پختونخواہ کی جگرافکل رقبے سے کالات division کا رقبہ زیادہ ہے ذہن میں یہ بھی رکھئے کہ 43% of the land mass of پاکستان جو ہے وہ بلوچستان ہے گوہ کہ بلوچستان کی آبادی دو ہزار سترہ کے census میں بارہ ملین ایک کرول بیش لاکھ جو ہے بتائی جاتی ہے اس پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو احتراز بھی ہو لیکن بریٹش بلوچستان کی آبادی نائنٹین فورٹی ون میں بریٹش انڈیا کے اندر ہر دس برس کے بعد ایک population census ہوتا تھا جو آخری census جو ہے بریٹش انڈیا میں ہوا لائٹ کھول دیگی یہ چانے کی چلپے جہاں پہ جو آخری census ہوا تھا بریٹش انڈیا کے اندر وہ ہوا تھا نائنٹین فورٹی ون میں نائنٹین فورٹی ون کے سینسس میں coming back sorry for this interruption تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بریٹش انڈیا ہے اس میں ہر دس بس کے بعد ایک population census ہوتا تھا اور جو آخری census بریٹش انڈیا نے کہایا وہ انیس سو اکتالیس میں نائنین فورٹی ون میں کہایا جس میں بلوچستان کی تین قسم کی سب دیویجنز تھیں ایک بریٹش ایڈمنیسٹرٹ بریٹش بلوچستان تھا ایک اس کے ساتھ بہت سی سٹیٹس تھی جس میں ایک سٹیٹ آف کالات تھی اور اس کے علاوہ اس میں بکتی اور ماری ٹرائبل ایریاس تھے ان تینوں جو ڈسٹریبیشنز ہیں یا جو ڈیویجنز تھیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن نائنین فورٹی ون کے سینسس میں پانچ سلاک سے تھوڑی سی زیادہ تھی تو آپ ان نظر لگا سکتے ہیں کہ نائنین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں بلوچستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ کے تقریباً چھے لاکھ ساڑے چھے لاکھ کے قریب ہوتی جو اب دو ہزار سترہ کے سینسس میں بڑھ کے وہ ایک کروڑ بیس لاکھوں سے بتایا جاتا ہے اور دو ہزار تئیس میں ایسٹیمیٹی پاپولیشن جو کالات ڈیویجن ہے اس کی کوئی اکیس لاکھ کے قریب اس کی آبادی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اس بیگرام کی امپورٹنس یہ ہے کہ کالات کے جو خان آف کالات تھے جو بہت بڑی ڈیویجن تھی وہ ریلکٹنٹ تھے پاکستان کو جوائن کرنے میں گو انہوں نے قانونی طور پہ مارچ انیس سو اٹالیس میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایکسیشن کی لیکن وہ رضی مند نہیں تھے اور وہ ایکسیشن ان کو اس لیے کرنی پڑی کہ پاکستانی جو سیول سرونٹ سے فیڈل گرامنٹ کے کراچی سے انہوں نے ان کو مجبور کر دیا اور مجبور انہوں نے کیسے کیا کہ خان آف کالات کے سب آڈینیٹ جو بہت سے اور ٹریبل چیف تھے یا سب آڈینیٹ خان تھے ان سب کی ایکسیشن جو ہے وہ پاکستان کے سیول سرونٹس نے ان فیور آف پاکستان حاصل کر لی اور مارچ انیس سو اٹالیس میں خان آف کالات مجبور ہوئے اور انہوں نے اسے پاکستان کو انہوں نے ایکسیڈ کر لیا اب اس حوالے سے لیکن بلوچستان نے ہمیشہ یہ فیلنگ رہی کہ بلوچستان کی ایکسیشن صحیح نہیں ہوئی اور یہ ایک زبردستی کی ایکسیشن ہے پاکستانی ہسٹورین ڈاکٹر یاکوب خان بنگش نے کچھ برس پہلے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی جس کے اندر تمام جس کا جس کا نام اور عنوان ہے پرنسلی افیر جس کے اندر جتنی بھی پرنسلی سٹیٹس ہیں ان کی ایکسیشن کے جو تمام معاملات ہیں انہیں بہت ہی خوبصورتی سے بہت زبردست طریقے سے وہاں پر ڈسکرائب کیا گیا اور ڈاکٹر یاکوب خان بنگش نے یہ کنکلوڈ کیا کہ گو بلوچستان میں ہمیشہ اس کے بارے میں ایک نیگٹیف فیلنگ رہی ہے لیکن قانونی اور کونسٹیوشنلی طور پر جو پروسس تھا اس پروسس کے تحت خان افکالات نے پاکستان کو جوائن کیا لیکن جو پولٹیکل فیلنگ ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرب رہی ہے وہاں ایک زخم کسی فیلنگ رہی بلوچ نیشنلزم کی اور تھرو آوٹ فیفٹیز میں سکسٹیز میں سیونٹیز میں مختلف موقعوں پہ حکومت پاکستان کو بلوچستان کے اندر فورس اپلیکیشن کرنی پڑی جس کی سب سے بہترین اور بیانک جو اگزامپل ملتی ہے پہلے تیس برس میں وہ نائنٹین سیونٹی تھری سے سیونٹی سکس سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے درمیان کی انسرجنسی ہے جب پرائن منسٹر زلفکار علی بھٹو کو بلوچستان میں فوج کشی کرنی پڑتی ہے اور پھر یہ معاملہ سیونٹی 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 میں جا کے اٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں دونوں طرح سے مور او لیس لیکن آف کورس سٹیٹ پاکستان کی طرف سے زیادہ بڑا اس پر الزام آتا ہے ایٹیز اور نائنٹیز میں یہ معاملہ کسی حد تک سمرج رہتا ہے لیکن نائن الیون کے بعد بہت ہی شدت سے بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی کی صورتحال ڈیولپ کر جاتی ہے جس کی بہت ہی خوفناک اگلی فارم اس وقت آتی ہے جب آگست دو ہزار چھے میں فارمر چیف منسٹر آب بلوچستان فارمر گورنر آب بلوچستان نواب اکبر خان بکتی جو ہیں ان کا قتل ہوتا ہے آہ جب یہ قتل ہوا مجھے یاد ہے میں بھرطانیہ میں تھا اور جب میں نے اس کی خبر سنی تو جتنے میرے جاننے والوں کے ساتھ اس کی ڈسکیشن ہوئی اس وقت میں نے انہیں کہا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھرانی جا سکتا آہ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمیں بریفنگ دی گئی کم از کم دو یا تین دفعہ سینئر آمی آفیسز نے جس میں ایک زمانے میں کو کمانڈر بلوچستان جو زمانے کے تھے انہوں نے بھی جنرلسٹ کو میرے سمیت دس پارہ پندرہ جنرلسٹ کو ایک آف تا ریکارڈ قسم کی بریفنگ دی تھی برابل پنڈی میں جس میں کہا گیا کہ نواب اکبر خان بکتی کی جو ہلاکت ہے ان کا جو جس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں پاکستان کی آمی کا اور جن مشرف کا کوئی کانشیس ڈیسیشن نہیں تھا اور اگر کوئی کانشیس ڈیسیشن ہوتا تو نواب اکبر بکتی کی کیو کے اندر ہم ایک کرنل کو اور ایک میجر کو نیگوشیشن اور ٹاکس کے لیے نہ بھیجتے اور یہ ہے کہ کیو یا دو چیزیں ہوئی ہیں یا تو جو کیو اور غار تھی جس میں نواب اکبر بکتی نے پناہ لے رکھی تھی وہ کیو کلاپس ہو گئی بکوز بہت زیادہ سٹریفنگ ہو چکی تھی یا یہ ہے کہ نواب اکبر خان بکتی ایک ہیرو بننا چاہتے تھے اس وقت ان کی عمر تقریباً اسی اکاسی ورس کی تھی اور انہوں نے ڈائنامیٹ یوز کیا کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے اس کے بارے میں سیچوشن بھی کوئی کلیر نہیں ہے باوجود اس کے کہ تقریباً تین آمی آفیسز نے بہت ہی کیٹیگوریکلی ہمیں یہ بتایا کہ اس میں کوئی ہماری ہمارا کوئی اقدام نہیں تھا یہ کانشیس ایک نہیں تھا یہ ایک بڑا انفورشنیٹ ایکسیڈن تھا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے لیکن پاکستان کی ذرائع ابلاغ کے بہت سے جنرلسٹ بہت سے پولیٹیشن بلوچستان کے پولیٹیشن کو چھوڑ کے بھی بہت سے پاکستانی پولیٹیشن جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جن کا تعلق پیم ایلن سے ہے انہوں نے مختلف ادوار میں مجھے اپنی یہی انیلیسز ارپینین دی کہ نواب اکبر خان بکتی کا جو جو ہوا ہے وہ جو جو کچھ بھی ہوا وہ ایک قتل تھا اور وہ جنرل مشرف کی ڈائریکٹ جو ہے ان کی ان کی انسٹرکشن کے تحت یہ قتل جو ہے یہ ہوا اپولوجیز بانس اگین مجھے واپس آنا پڑا وہاں سے ویسے تو مارکٹ پلیس میں اتنا زیادہ رش کسی بھی مارکٹ پلیس میں نہیں ہوتا لیکن چونکہ کرسمس کی شاپنگ کا اس وقت بہت زیادہ زور ہے تو وہاں بہت زیادہ رش تھا اور میں فوکس جو ہے نہیں کر پا رہا تھا میں اس مارکٹ پلیس میں صبح کے آٹھ دجے سے بیٹھا ہوا تھا اب یہاں پہ شام کو اس کوس میں چھے بت چکے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دس گھنٹے میری کوشش تھی اسی ویلے سے میری کوشش تھی کہ میں اس کو اس آری ڈسکیشن کو وہیں پہ کمپلیٹ کر لیتا کیونکہ مجھے ایک گھنٹہ وہاں سے واپس آنے کے لیے ٹریبل کرنا پڑا ہے بیکٹو مائی پلیس اور میں وہاں بیٹھا میں نے بہت سے سورسز سے بات بھی کی میں اس پہ بہت سی ریسرچ بھی کر رہا تھا سورسز جن سے میں نے بات کی انکلوڈنگ گی پولیس سورسز میں آپ سے یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ ان پورے واقعات کی سیکونس پہ جو کچھوڑا ہے سنس بیٹنس ٹے اور اس سے پہلے سے خاصی حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے اچھے زمانوں میں اسلام آباد کی آئی جی پی سے میں فون اٹھاتا تھا ان سے بات کر لیتا تھا لیکن اس ٹیج کی اوپر ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے آئی جی پی اکبر ناصر ناصرک پر جو ہیں ان سے بات کرنا ممکن نہیں ہے وہ میرا فون دیکھ کے گھر جائیں گے در جائیں گے لیکن میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اور اسلام آباد کی انتظامیاں جو ہے وہ ان سیکونس آف ایونٹس کے اوپر جو نیشنلی ہو رہے ہیں اور جو انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں خاصی احران پریشان ہے اسے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے جن منسٹرز نے یہ میٹنگ کی ہے ان میں میں سمجھتا ہوں کہ فواد حسن یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فواد حسن فواد سب سے انفارمڈ ہوں گے چونکہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بہت ہی سمجھدار وہ شخصیت ہیں ایرسپیکٹیو جو ان کے اخلاف مختلف الزامات ہیں وہ سارے ان کو سائٹ پر رکھیں he's a very very intelligent man اور اگر کسی اور چیز کی تو i have great respect for his intellect and intelligence تو فواد حسن فواد کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ معاملہ کچھ عجیب و غریب سا ہے اور جو on the face of it نظر آ رہا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے let me reconnect back with my thoughts جو پچھلے سترہ برس گزرے august 2006 کے بعد جب نباب اکبر خان بقتی کی death ہوتی ہے in circumstances which are not fully understood irrespective the fact کہ وہ ایک حادثہ تھا یا جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے ایک calculated assassination attempt کی قتل عام کیا انہوں نے ایک انہوں نے قتل کیا نواب اکبر خان بقتی کا اس کے بعد سے جو سترہ برس گزرے ہیں august 2006 کے بعد سے وہ بلوچستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ disturbed time period ہے prolonged disturbed time period ہے جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قیمتی جانے ضائع ہوئیں اور پھر بلوچستان کی جو سیاست ہے اس نے پہلے تو سینٹر versus nationalist یا سینٹر versus separatist conflict کے بجائے اس نے ایک sectarian اور religious conflict کے شکل بھی اختیار کر لیے جس کی وجہ سے maximum loss of life ہوا ہے اور there is reason to believe this thing بہت سے زیادہ لوگ یہ believe کرتے ہیں کہ ریاست کے اداروں نے دانستہ طور پر ایک اپنی حکمت عملی میں بلوچ separatist اور بلوچ nationalist کو marginalize کرنے کے لیے اور توجہ ہٹانے کے لیے اور نئے issues پیدا کرنے کے لیے جو sectarian religious conflict ہے اسے اجاگر کیا ہے اس کو وہ سامنے لے کے آئیں تاکہ بلوچستان کی politics کو وہاں کی جو separatist feeling ہے اسے suppress کرنے کے لیے اور اسے disenfranchise کرنے کے لیے انہیں مدد مل سکے میں حتمی طور پر اس پر conclusion نہیں دے سکتا لیکن یہ وہ impressions ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم لوگوں سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو یہ ساری کی ساری جو disturbed politics ہے بلوچستان کی وہ ہمارے background میں اور اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے اور میں آپ کو promise کرتا ہوں کہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے بھی اور اس کا حل نکالنے کی جس حد تک ہماری ایک بسات ہو شکتی ہے ایک humble capacity ہے اس کا حل نکالنے کی بھی ہم کوشش کریں گے آپ سب کی مدد سے لیکن اس stage کی اوپر جو چیز ہو رہی ہے جو بلوچ یکجہتی committee کی جو یہ movement ہے اور جو کچھ ہوئے ہیں واقعات october کے بعد سے یہ اس میں بھی بڑے ایسے elements ہیں جس کے حوالے سے بہت سے questions جو ہیں وہ ذہن میں اٹھتے ہیں اب facts کیا ہیں کہ 29 اکتوبر 2023 کو بلاخ مولا بخش مولا بخش کے بیٹے بلاخ مولا بخش کو ctd اپیرنٹلی اٹھا لیتی ہے counter terrorism department اس ان facts پہ کچھ بہت زیادہ disagreement کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور 28 اکتوبر سے 20 نویمبر تک almost 20-22 دن بلاخ مولا بخش ایک missing person ہے 20 نویمبر کو بلاخ مولا بخش کو کے خلاف ctd country terrorism department بلوچستان میں ایک f.i.r درج کرتی ہے اس کو acknowledge کر لیتی ہے کہ ہمارے پاس ہے پھر 21 کو اسے ایک عدالت کے سامنے پیش کیا رہا تھا ہے آپ اپنی جو acknowledgement ہے اس کو آپ نے seal کر دیا confirm کر دیا plausible deniability ختم ہو جاتی ہے پھر 22 یا 23 نویمبر کو یہ خبر ملتی ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بلاخ مولا بخش اپنے کم از کم تین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اب یہ وہ چیز ہے جہاں پھر بہت ہی مشکل قسم کے سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بیکوز بلوچستان کی جو سترہ برس کی تاریخ ہمارے سامنے وہ تاریخ بھری پڑی ہے missing persons کی کہانی سے extra judicial سے detention سے اغواہ سے قتل عام سے conflict میں اس میں missing person ہو جانا جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں لیکن ایک missing person کا acknowledge ہو جانا اس کے خلاف ف آئی آر ہونا ف آئی آر کے بعد عدالت کے سامنے پیش ہونا عدالت کے سامنے پیش ہونے کے بعد اس کو ایک extra judicial killing میں مارنے کے بعد ایک encounter کا دعویٰ کر دینا یہاں پر بڑے مشکل قسم کے اور confusing قسم کے question جو ہیں وہ ہمارے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بہرحال I leave these questions to your mind to ponder on کہ یہ کیا ہوا ہوگا سی ٹی ڈی جو ہے دو ہزار دس میں اس کو ایک policing unit جس کو پہلے سی آئی ڈی کہتے تھے criminal investigation department اس کو reorganize کر کے سی ٹی ڈی کی شکل دی گئی سی ٹی ڈی نے اچھا کام بھی کیا ہے اس کی ضرورت بھی تھی اسے انکار نہیں کیا رہا سکتا لیکن سی ٹی ڈی نے بڑے بلنڈر بھی کی ہیں جنوری دو ہزار انیس میں جب ساہی وال کے اندر سی ٹی ڈی نے ایک ہی یاد آتا ہے کہ ایک businessman خلیل اس کی بیدی نبیلہ اس کی بیٹی ابھیلہ تیرہ برس کی اس کے چھوٹے بچے بھی زخمی ہوتے ہیں اور ایک اس کا کوئی دکان بار ڈرائیور دوست ہے زی شان جو مارا جاتا ہے میری understanding یہ ہے after talking to responsible people in that time period کہ یہ خالص تن سی ٹی ڈی کا اور آئی ایس آئی کا بلنڈر تھا جب عمران خان حکومت prosecute کرنا چاہتی تھی سی ٹی ڈی کے انسپیکٹر یا official کو تو inter services intelligence نے حکومت کے اوپر بہت زور ڈالا اور وہ prosecution نہیں ہونے تھی sources مجھے یہ بتاتے ہیں کیونکہ basic blunder جو تھا نشاندہی کا جس نشاندہی کی basis پہ سی ٹی ڈی نے fire کھولا یا خلیل کی گاڑی کا تاقب کیا جس کو زی شان چلا رہا تھا وہ information جو ہے وہ آئی ایس آئی سے آئی تھی میری humble opinion یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ جو responsible سی ٹی ڈی اور یہ عمران خان کی حکومت کا کی بڑی کمزوری تھی بہت بڑی کمزوری تھی ان کی کہ باوجود اس کے انہوں نے پہلے یہ position لی کہ ہمیں سی ٹی ڈی کے official کو prosecute کرنا چاہیے آئی ایس آئی کے دباؤ میں انہوں نے نہیں کیا ہونا یہ چاہیے تھا اگر political sensibility ہوتی اور اگر اتنا دباؤ نہ ہوتا اور حکومت میں حمد ہوتی کہ سی ٹی ڈی کے official کے ساتھ جو responsible آئی ایس آئی کی official تھے یہ کوئی اس کو اچھا بعض لوگ اس کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن responsible officials کو صدا ملنی چاہیے تھی prosecution ہونی چاہیے تھی ان کے official positions ختم ہونی چاہیے تھی آخر آپ امریکہ کے اندر روز ایسی ہی چیزیں دیکھتے ہیں جب جورج فلویڈ کو قتل کر دیا ڈیریک شوون نے اس کا سانس دبا کے گھلہ گھونٹ کے اس کو گھٹنا رکھ کے اس کو اوپر تو ڈیریک شوون کو پولیس سے نکال دیا گیا ڈیریک شوون میں نے منیسوٹا کی ایک جیل میں تھا ابھی چند دن پہلے اس کو کسی نے وہاں پہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی تو یہ جو corrective action ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں لیکن وہاں پر وہ corrective action نہیں ہوئے پاکستان میں corrective action کا culture نہیں ہے لیکن جو چیز ابھی ہوئی ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بلاخ مولا بخ کا جو قتل ہے یہاں پر بڑی عجیب صورتحال ہے کہ یہ plausible deniability بھی exist نہیں کرتی جب plausible deniability exist نہیں کرتی تھی تو پھر تو ctd کے officials کے خلاف ف آئی آر بھی ہوئی ان کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی ان کو وز ان کو ایک transparent طریقے سے سامنے لانا چاہیے تھا حکومت بلوچستان کو ctd کو اپنی غلطی بلندر ماننا چاہیے تھا اور اگر کچھ لوگ وہاں پہ گرفتار ہو جاتے تو اس نے جو اس وقت جو صورتحال اختیار اس نے کر لی ہے وہ اس نے اختیار نہیں کرنی تھی اسے یہ بھی گمان اور شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسے طاقتور elements اس میں involve ہیں جو چاہتے تھے کہ یہ crisis جو ہے وہ پیدا ہو اب اس کی آگے کے اگر آپ facts دیکھتے ہیں کہ ایک movement چلتی ہے ایک protest movement ہے جو پہلے بلوچستان کے اندر رہتی ہے پھر 6 دسمبر 2023 سے تربت سے ایک peaceful long march کا آغاز ہوتا ہے جو as of now یہ long march اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بلوچستان کے بہت سے حصوں میں بھی ہیں اور کراچی شہر میں بھی ہیں hub کے area کے اندر بھی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ سڑکیں جو ہیں وہ بند ہیں یہ جو بلوچستان سے ایک peaceful long march شروع ہوتا ہے یہ ڈیرہ غازی خان اور پورے جب پورے پنجاب سے گزر کے یہ اسلام آباد تک پہنچتا ہے which also raises some very confusing questions کیونکہ ہم اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ اگر پنجاب پولیس کسی چیز کو نہ چاہتی ہو کہ اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے خار فورنسز اگر آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کا کیا حشر ہے یا اگر تحریک انصاف کی ایک ریلی پشاور سے یا سبات سے نکل کے اسلامباد کی طرف آنا چاہتی ہو اور پرٹھان بڑے جنگجوں ہیں تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا اٹک سے آگے اس کا آسانی سے سفر کرنا اور اسلامباد کے اندر پہنچنا اور ڈی چوب تک پہنچنا یا نیشنل پریس کلب تک پہنچنا جو ہے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے تو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنی ایک دو پیچ کی پریس ریلیز بھی ایشو کی ہے جو ٹویٹر کے اوپر موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہر سٹپ پہ ان کا راستہ روکا گیا ایک ایسی سٹیج بھی آگئی کرفتاریاں بھی ہوئیں ڈیٹینشنز بھی ہوئیں ایک ایسی سٹیج آگئی کہ ان کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی تھی اور پھر جب ان کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بائی فٹ یعنی پیدل چل کے اسلامباد تک پہنچیں گے پھر ان کو ٹرانسپورٹ دے دی گئی ایکسپینیشن انہوں نے دی ہے لیکن جب اس کو میں نے آپ کو شروع میں کیا دیا تھا کہ انیلیسٹ بچارہ جو ہے اس کا رول بڑا بے رہم ہوتا ہے بڑا سنگ دلانہ رول ہوتا ہے کہ انیلیسٹ کا انیلیسٹ کو چیزوں کو غور سے دیکھنا پرکھنا پڑتا ہے پنجاب پولیس اتنی مجبور ہو گئی کہ انہوں نے بلوچ یک جہتی کمیٹی کے لوگوں کو اور پروٹیسٹرز کو ان ہنڈرڈز ٹرانسپورٹ آراؤ کر دی کہ وہ اسلامباد پہنچے بات حظم نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت پر ہلکے یہ سرکلز ایسے بھی ہیں جو چاہتے تھے کہ یہ بلوچ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اسلامباد پہنچ جائیں پھر ٹول پلازا میں ان کو روکا گیا یہ ہر سٹپ پہ ایک پروسس ضرور آپ کو نظر آتا ہے لیکن کسی بھی سٹیج پہ آپ کو ایک ڈیٹرمنیشن اور عظم نظر نہیں آتا کہ آپ نے بلوچ ان پروٹیسٹرز کو اسلامباد پہنچنے سے روکنا ہے اب ویڈنسٹے کو یہ یہاں پہنچتے ہیں ویڈنسٹے تھرسٹے فرائیڈے سیٹرڈے کے دن ان کی نیگوشیشنز ہوتی ہیں ٹاکس ہوتی ہیں فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ مرتضی سولنگی صاحب کے ساتھ گورنر بلوچستان عبدالولی ملک عبدالولی خان کاکرد ان کا نام ہے وہ بھی کاکرد قبیلی سے ہیں پرائیم میریسٹر آف پاکستان اس وقت انواراللہ کاکرد صاحب بھی بلوچستان سے ہیں اور آئی جی پی باور اکبر ناصر جو ہیں وہ بھی ان اس میں شامل ہیں اچھا اب اس کے بعد کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی عجیب ہیں یعنی ڈان اخبار کے اندر جو کبھی دی تحریک انصاف کی کسی پروٹیس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دے سکتا اس کے اندر آپ کہیں ہزاروں ورڈز کی سٹوریز چھپ رہی ہیں ڈیلی کے حساب سے اس پروٹیس کے حوالے سے باقی یعنی ڈان اخبار کا تو یہ کمزکن ہے جہاں میں نے اس کو بات اور سے پڑھا ہے لیکن معاملہ یہی تک نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر انوارالحق کاکرڈ ایک پانچ ممبر کمیٹی قائم کرتے ہیں وہ پانچ ممبر کمیٹی ایک لیگل لو فرم جو ہے اس کو ریکمینڈ کر دیتی ہے اور ایک لو فرم جو ہے اہمی وال پولیس تشدد کرتی ہے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے بلوچ یک جہدی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں سے ڈائی سو سٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہیں وہ گرفتار ہیں پولیس کہتی ہے ہم نے ایک سو ترسٹھ لوگوں کو ریلیز کر دیا تھا ون سکسٹی تھری کو لیکن بلوچ یک جہدی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان کو ریلیز نہیں ہوا یہ جھوٹ ہے درمیان میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو بسوں میں ڈال کے واپس بلوچستان بھیج دیا جائے پھر وہ کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے اب نمبرز کی گیم کیونکہ ڈیفرنٹ جکوں پر ڈیفرنٹ لکھیں لیکن بلوچ یک جہدی کمیٹی کا کہنا ہے کہ تین تیس لوگ جو ہیں وہ زمانت پر رہا ہوئے ہیں سو سٹوڈنٹس میسنگ ہیں جن کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا دھائی سو جو ہیں وہ بھی بھی گرفتار ہیں ایک راؤنڈ ہوتا ہے نیگوشیشنز کا حکمتی کمیٹی کے ساتھ اور پھر ایک سب سے بڑا موجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سٹیٹ بروڈکاسٹر پی ٹی بھی جو ہے وہ اس کی خبریں نشر کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کمیٹی کے ساتھ ایک سکسیسول بڑے خوشکوار ماحول میں ایک ڈسکیشن ہوئی ہے ایک ٹاکس ہوئی ہیں اور سنڈے کے دن جو اب دن شروع ہو رہا ہے آپ سے چند گھنٹوں میں اس کا سیکنڈ فیز ہوگا یہ سب یہ سب کچھ forgive me for saying this I hope I'm wrong یہ حضم نہیں ہوتا this is not this is not making sense اچھا اب اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اس میں کوئی internal dimensions ہیں internal تو players ہیں ہی اس میں جو چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس سے کوئی internal powerful players ایسے ہیں ریاستی دھانچے کے اندر یا حکومتی دھانچے میں جو اس سے play کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام آباد کے police officers that should remain unnamed خاصے confused اور پریشان ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کیا یہ ہو کیا رہا ہے لیکن اب اگر یہ در تک ہی معاملہ ہوتا confusion تو پھر بھی آپ آسانی سے کچھ conclusion نکال سکتے تھے آپ ساتھ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اچھا جتنی human rights organizations ہیں وہ بھی suddenly بہت زیادہ بول رہی ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے گزشتہ بیس مہینوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ position کسی نے نہیں لی یہاں suddenly بہت زیادہ players position لے رہے ہیں national press club کے باہر جو protest ہو رہی ہے اس میں prominent media persons بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی interviews بھی ہو رہے ہیں گریدہ فاروقی صاحبہ بھی وہاں پر پہنچتی ہیں اپنا کیمرہ لے کی وہ بھی ایک interview وہاں پر کرتی ہیں انٹیو میں اچھے سوال پوچھتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اچھے انہیں relevant question پوچھے مہرنگ بلوٹ سے ڈاکٹر مہرنگ بلوٹ سے جو کہ لیڈ کر رہی ہیں جو spokesperson ہے بڑی articulate اچھا ایک میں چیز آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جب کوئی چیز کہیں جب بھی کہیں ایک play ہو رہا ہوتا ہے ایک سازش ہو رہی ہوتی ہے ایک چیز کھیلی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جن مختلف actors کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ totally معصوم ہوتے ہیں صرف mastermind کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کھیل رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جو مختلف لوگ اس میں involved ہو جاتے ہیں ان کو 99.99% کبھی بھی نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کیا چیز ہو رہی ہے bigger picture کسی کے پاس نہیں ہوتی that is why bigger picture اتنی confusing ہے that is why bigger picture کو ڈھوننے کے لیے آپ کو 8-8-10-10 گھنٹے research بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اگر یہ ساری ایک picture صرف internal ہوتی تو بھی آپ آسانی سے کسی نے کسی side کے اوپر blame اس کا ڈال سکتے تھے لیکن یہاں آپ کو ایک external dimension میں ندارنے لگ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ prominent انتہائی مشہور زمانہ awarded پاکستانی author محمد حنیف جن کی مشہور کتاب ہے case of exploding mangoes جنرل زیاؤلحق کی حوالے سے وہ اپنا تمغہ امتیاز جو ان کو ملا ہے کسی stage پہ حکومت پاکستان سے اس کو واپس کر دیتے ہیں ایک international خبر بنتی وہ بی بی سی سے بہت عرصے تک واپستہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلوچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ unacceptable ہے یہاں تک بھی چلیں بات سمجھ آتی because محمد حنیف کا ultimately پاکستانی قوم سے ہی تعلق ہے تو پاکستان کے حالات سے وہ بے خبر نہیں رہ سکتے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ internationally renowned celebrity environmental activist greeter thernberg جو ہیں وہ بھی بلوچ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایک statement دیتی ہیں ان کی statement جو ہے یہ tweet کرتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے اس سے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ natural نہیں ہے وہ organic نہیں ہے اور اس کے اندر powerful elements involved ہیں یہ کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہے stage کیو پر اس کے بارے میں کوئی ہم حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان میں national election جو ہے جو عام general elections ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ focus ہے اور 23 ڈسمبر 2023 سے لے کے 30 ڈسمبر 2023 تک election commissioner پاکستان نے کاغذات نامزدگی کی سکلٹری کرنی اور پچھلے آپ نے دیکھا کہ 24 و 43 گھنٹوں میں اس حوالے سے ایک بہت زیادہ توفان مچا ایک حیجان تھا مار پیٹ ہو رہی تھی کاغذات نامزدگی پھٹ رہے ہیں confiscate کر لئے گئے ہیں اور تمام طور توجہ اس طرف جاری تھی اسی کے درمیان میں یہ ایشو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا ہے میں one second آپ کو پھر میں ایک میں شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اس کو آخر تک دیکھئے گئے because pretty misunderstandings پیدا ہو جائیں گی یہ کمبری complex difficult issue ہے لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ ایشو organic نہیں ہے یہ totally natural نہیں ہے یہاں پہ events پیدا کیے گئے ہیں including the murder of بلاخ مولا بخش بلاخ مولا بخش کو بھی کسی نے guinea pig کے طور پر درمیان میں اڑا دیا ہے تاکہ اس پوری situation جو ہے اس سے کھیلا جائے یہ بہت ہی بڑے لیبل کی کوئی politics جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہے جس کا مقصد ہے کہ آپ نے نیا narrative جو ہے وہ shape کر دیا ہے جس میں جو mainstream پاکستانی politics کے الجے وے issues ہیں جس کی طرف اس وقت بہت زیادہ focus تھا آپ نے اس کو displace کر دیا ہے اب یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اگر اس کی ساری dimension internal ہوتی تو زیادہ آسان تھا سمجھنا لیکن internal کے علاوہ اس میں آپ کو ایک external dimension جو ہے وہ نظر آتی بہت میں اس کے اوپر پھر بھی focus کروں گا میں بہت سے issues آپ کے سامنے لے کے آؤں گا ہمیں ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا یہ ہمارا اپنا ایک internal issue ہے بلوچستان کا زخم وہاں کا crisis وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں کسی صورت بھی اس سے absolve نہیں کیا رہا سکتا لیکن جو چیز ابھی ہو رہی ہے یہ اس کی normal routine سے ہٹ کے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس پہ میں i look forward to your comments اور پھر اس کو مزید discussion کو لے کر آگے چلیں گے thank you